السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وعلى جميع من تبعہم بحسان علیہ وبدین اما بعد محترم ناظرین اکرام آج کی اس درس میں میں رمضان سے متعلق ایک اہم بات پیش کرنا جاہتا ہوں وہ یہ کی رمضان کی عبادتوں کی شروع کرنے سے پہلے ہمارے پر لازم اور ضروری ہے کہ اپنی نیتوں میں اخلاص پیدا کریں کتنی بھی ہم عبادت کرلیں بندگی کرلیں لیکن اخلاص نہ ہو تو اس کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے صحیح بخاری کی سب سے پہلی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بن نیات تمام اعمال کا دارمدار نیتوں پر ہے تو ہم جب رمضان کو پا رہے ہیں رمضان اللہ تعالی ہم کو نصیب کر رہا ہے اللہ کا احسان مانے اس کا شکر ادا کریں اور اپنی نیتوں میں اخلاص پیدا کریں کہ اللہ تعالی رمضان جو ہم کو نصیب کر رہا ہے اللہ رب العالمین کا مقصد یہ ہے کہ ہم متقی ہو جائیں پرہیزگار ہو جائیں رمضان میں جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں پوری زندگی نماز قائم کرنے والے رہے ہیں رمضان میں جس طرح ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں پوری زندگی ہم قرآن کی تلاوت کریں رمضان میں جس طرح سے ہم اللہ کی بارگاہ میں رو کر دعائیں کرتے ہیں گیڑا کر کے اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کے بخش اسطلب کرتے ہیں پوری زندگی اپنے گناہوں کے بخش اسطلب کرتے رہے ہیں لیکن میرے بھائیو آج معاملہ یہ ہے کہ لوگوں کی نیتیں محدود ہوتی ہیں لوگ رمضان کو پاتے ہیں رمضان میں نماز شروع کر دیتے ہیں لیکن ان کی نیت یہ ہوتی ہے کہ رمضان ختم ہو جائے گا تو ہماری نماز ختم ہو جائے گی رمضان کو پاتے ہیں رمضان میں قرآن کی تلاوت شروع کرتے ہیں نیت یہ ہوتی ہے کہ رمضان ختم ہو جائے گا تو ہماری تلاوت کا سلسلہ بند ہو جائے گا لوگ رمضان کے اندر صدقات و خیرات کرتے ہیں بہت سارے اچھے عامال کرتے ہیں ان کی نیت یہ ہوتی ہے کہ رمضان کے بعد ہم یہ سب نیکیاں بند کر دیں گے رمضان میں بہت سارے لوگ گناہوں سے بہت سارے نفرمانی کے کاموں سے کے بعد جب شیطان آزاد ہو جائے گا تو ہم بھی آزاد ہو جائیں گے میرے بھائیو یہی وجہ ہے کہ آج کئی کئی سال ہم کو رمضان نصیب ہوتا ہے لیکن ہمارے اندر تقوی پیدا نہیں ہوتا ہمارے اندر پرہزگاری پیدا نہیں ہوتی جیسی نیت ہوتی ہے وہ ایسی برکت ہوتی ہے اس لئے ہمیں چاہیے کہ اپنی نیتوں میں اخلاص پیدا کریں رمضان کا روزہ شروع کریں اس نیت سے کہ جب بھی اللہ رب العالمین ہم کو موقع دے گا تو ہم فرض روزوں کے علاوہ نفلی روزے بھی رکھیں گے رمضان میں قرآن کی تلاوت ہم شروع کرتے ہیں اس نیت سے شروع کریں کہ ہم پورے زندگی قرآن کی تلاوت کرنے والے رہیں گے رمضان میں ہم پنج وقتہ نمازیں پابندی کے ساتھ ادا کرتے ہیں اس نیت سے ادا کریں کہ ہم پوری زندگی کبھی بھی نماز نہیں چھوڑیں گے کیونکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وسیعت میں سے ایک وسیعت تھی نماز کا خیال لکھنا نماز کا خیال لکھنا اپنے غلامہ اور لوڑیوں کا خیال لکھنا میرے بھائیو رمضان ہم کو ابتقوا دینے کے لئے ہم کو پرہزگار بنانے کے لئے آیا ہے ہمارے عمال میں اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے ہم کو رمضان کا کوئی فائدہ ملنے والا نہیں ہے اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمارے دلوں میں اخلاص پیدا فرماؤں ہم اللہ کی رضا جوہی کے لئے اللہ کی خوشنودی کے لئے اپنی آخرت کو بنانے کے لئے ہم رمضان میں عبادتیں کریں اور اللہ سے اس پر استقامت کی دعا کریں کہ اللہ ہم جو عبادت کر رہے ہیں ہمیں استقامت نصیب فرماؤں اور ہم سب کو ایمان کے ساتھ موت نصیب فرماؤں آمین وصل اللہ علی النبی الكریم السلام علیکم سلام علیکم